سب یہ وعدہ فرمائیں کہ دجال جو اس کی طریف تو یہ ہے کہ وہ دجل فیلائے گا یعنی جھوٹے کو سچا کر کے اور سچے کو جھوٹا کر کے دکھائے گا تو وہ سب سے بڑا کام یہ کرے گا مسلمانوں کی عقائد پر عملہ کرے گا تو مرزا بھی تو یہی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی عقائد پر عملہ کرے گا ہاں ہاں یہی تو ہے یہی تو لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ کے بندوں مرنے کے بعد مرزا باگ جائے گا کہ امت والے دین مرزے نے تمہارا نہیں بننا ہے نا 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 مرزا تمہارے کام نہیں آئے گا تم کہو کہ یا اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے اس کو پکڑ یا اللہ لیکن نہیں مرزا کہے گا کہ یا اللہ ان کو عقل نہیں دی دی تُو نے یہ میرے ہتھے جڑ گئے یعنی بالکل قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف تعلیم دے رہا ہے اور کہتا دیکھیں جی ہم لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں میں کہتا ہوں مرزا میں نو اپنی اکیڈمی جان دے میں تیرے فالورز دا امتحان لما تو کنہ کے انہوں نے قرآن سکھا دیتا تو بلکل نہیں اس صرف ایک ٹانگر چاہیا ہے قرآن وہیں پر سکھایا جاتا ہے جنہوں نے قرآن سیکھا ہے وہی لوگوں کو سکھا رہے ہیں وہی لوگوں کو سکھا رہے ہیں اگر چیلنج ساڑا قبول کردہ مرزا الحمدللہ سی اکیڈمی جان نو تیار جڑے دے فالورز دے ہیں ان دے لسٹ سان نو دوے ہسی لوگوں نے اندہ آئینہ دکھائیے دیکھو جی یہ آئینہ مرزے کا اب جس طرح اس نے قرآن پاک کے ساتھ دو نمبریاں کی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے صرف مقصود کیا ہے واللہ صرف مقصود یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بچ جائے لوگوں کا ایمان بچ جائے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم یا نہیں مانگی ہے بتا ہے مانگی ہے نہیں تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا کو خدا دا خوف کر اب دیکھیں حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے احوال بیان فرما رہے ہیں قیامت دیرنے سال دا آئے گا پچاس ہزار سال پچاس ہزار سال کا ایک دین ہوگا سورج قریب آ جائے گا بے شک ٹھیک ہے زمین جل رہی لوگ جل رہے ہیں اور پسینہ اللہ اکبر اللہ رب العزت میں حفوظ فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے گیسگے دو تا کے صدقے فرما زلف دو تا کے صدقے زلفہائے امبری کے صدقے فرما اللہ رب العزت ہمیں امن میں رکھے اور امان میں رکھے قیامت دیرنے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہوں گے ان کا پسینہ یہاں تک بعض کے یہاں تک اور بعض کے یہاں تک اور بعض اپنے سینے میں غرق ہو رہے ہیں اللہ اب بتاؤ اگر کسی کو مدد کے لئے پکارنا یہاں پر دنیا میں شرک ہے تو قیامت والے دن شرک نہیں بولو نا شرک ہے یہ نہیں مرزے نے کسی استاد نے آج تک سمجھا ہے یعنی کسی تا شکیرت بانتا تھا کہ مرزا دیکھ جڑا اس دنیا تے شرک آنا قبر بج بھی شرک ہے تو قیامت والے دن بھی شرک ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے پاک ہے بے شاک ایک دن میں ایک دلیل دیتی کہ ادا بلائنڈ فالور وہ تھی کمنٹ کرلا بے کہ اندہ جی مولوی صاحب تیروں پتہ ہی نہیں ہے گا کیا قیامتالے دن دا معامل ہے میں کیا یار تی نو انہ ہی اندہ کر چھڑے ہیں مرزے نے وہ یار انہ بھی نہیں پتا کوئی مکہ چھ کرے نا جڑا شرک تیروں مکہ چھ بھی شرک ہے مدینہ بھی شرک ہے پاکستان جڑا شرک ہے وہ بھی شرک ہے جو اب شرک ہے وہ قیامت والے دن بھی شرک ہوگا لیکن کہتا ہے نا کہ فلان ہے فلان کو سجدہ کر دیئے تو مرزا کی جانتا ہے وہ شرک کر دیتا ہے اس لیے کہ نہیں شرک نہیں کیوں کہ قرآن سے ثابت ہے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا میں نے سجدہ نہیں کرنا سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے شرک ہے نا فرمایا نہیں یہ جائز نہیں ہے میری امت میں پہلی امتوں میں جائز تھا تو مرزا جی پہلے امتوں میں جڑی چیزیں نا جائز سان ہوں نا جائز نہیں وہ شرک نہیں ہو گیا کیوں اگر شرک ہوئے تو پہلے بھی شرک سے تو ان بھی شرک ہے اللہ نے تو خود حکم دیتا سی کہ آدم علیہ السلام سجدہ کرو کیتا ہے تو وہ شرک نہیں تھا وہ اب بھی شرک ہے حرام ہے کیوں نبی عباق علیہ السلام نے منع فرما دیا تو حرام کا ارتکاب کرنے والے کو اسی کا فتحہ دیا جائے نا جو برافیل اس نے کیا ہے اس کو مشرک کیوں کہا جائے گا جس نے حرام کا کام کیا ہے اب دیکھیں ہاں اگر کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے مثال کے طور پر اللہ کی صرف اتنے لمحے کے لئے عبادت کر دی اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ کیا ہو گیا وہ مشرک بن گیا وہ مشرک بن گیا ہے لہٰذا اگر کوئی کسی کو اللہ نہ سمجھ کر اس سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے تو وہ شرک نہیں ہے اس پر قرآن کی آئیت اس پر حدیث مبارکہ ہیں اگر مرزا چاہتا ہے مزید کہ مجھے کوئی سمجھائے تو مرزا کسی عالم دین کا جا کر وہاں پر شاکرد بنے شاکرد بنے پھر اللہ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ خوربی رضی بکشن آ رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں مرزا کے فالورز کو کہ خدا کے لئے اپنی جان پر رحم کرو اتنا ظلم نہ کرو یہ دیکھو کہ جو یہاں پر ناجائز ہے شرک ہے جو یہاں پر شرک ہے وہ قیامت والے دین بھی شرک کی لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگ سارے اس بے بسی کے عالم میں دارون محول کے اندر کیا کریں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے استغاسو بی آدم آدم علیہ السلام کے درے ادھر پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ ہمیں مدد عطا فرمائیں کسی عدالت میں بھی چلے جائیں مرزا لیکن ہو علماء کی عدالت تو میں ثابت کر دوں گا مرزا اس کا معنی یہی ہے المدد یا باب آدم یہی اس کا مطلب ہے استغاسو بی آدم اسی لئے تو مرزا جی آپ شرک کا فتوہ لگاتے ہیں جو کسی کو غوث آدم کہتا ہے غوث یہی سے نکلا ہے نا استغاسو بی آدم وہ آدم علیہ السلام سے استغاسہ کریں گے مدد مانگیں گے اور پھر بی موسی وہ آدم علیہ السلام مدد نہیں دیں گے پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور مدد مانگیں ثُمَّ بِ مُحَمَّدِن موسیٰ علیہ السلام بھی مدد نہیں دیں گے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیں گے وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں نا تو وہ مدد کیوں کرنا سکیں گے یہ لیبل ہے نا یہ بلند درجہ ہے اس دن تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روح القدس کو بھی بولنا نہیں آئے گا وہ بھی حمد نہیں ہوگی بولنے کی جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ نے یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا يتقلمون سب صفت در صاف ہوں گے کلام نہیں کر سکیں گے کیا کوئی بھی تب کلام نہ کر سکے گا ہاں ایک کرے گا ایک کرے گا باقی نہیں کر سکیں لا يتقلمون صرف ایک ہی تو ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا وَقَالَ صَوَابَا وہ بڑے بِٹھے بول بولے گا بہت امدہ کلام کرے گا اللہ رب العزت کے ساتھ ٹھیک ہے تو آدم علیہ السلام لوگوں کی مدد نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے پہ جتنی جتنی کسیمی حمد ہے بیسے ہی ہے نا بیسے ہی ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہ بھی کہیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے اِذْحَابُ الٰہ محمد کہ کسی نے بھی یہ کام نہیں کرنا بڑا موقع ہے بڑا مشکل کام بڑا وزن ہے کی کرو تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ جو وہاں پر جاتا ہے وہ خالیات نہیں آتا مفتی صاحب یہ بتا ہے کہ پہلے کیوں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس لوگ کیوں نہیں چلے جائیں گے ہاں یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شرست میں یہ بات ڈال دے گا کہ تم آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیوں کہ وہ تمہارے باباں ہیں وہ تمہارے باپ ہیں تمہارے والد ہیں ماجد ہیں ساری انسانیت وہاں سے چلی ہے لہذا ان کے پاس جاؤ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے باپ کے پاس پاکے جاتا ہے نا پھر ڈونڈتے ہیں کون اللہ کا جلیل و قدر ہے پھر اسی طرح جیسے کہ نوک پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر عبرقیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح حضرت بوسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے ان کو بیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے سبحانتہ اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا عالی خضرت رحمت اللہ فرماتی ہیں وہ شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ محشر کیوں لگے گا صرف شان محبوبی لوگوں کو دکھانی ہے کہ میری محبوب کی شان کیا فقط اتنا سبب ہے ان عقادے بس میں محشر کا کہ شان محبوبی دکھائے جانے والے ہیں بس یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے اب دیکھیں سر اگر حدیث یوں ہوتی کہ لوگ دکھی دکھی آرے لوگ وہ جلدی سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے اور مدد مانگیں یا رسول اللہ المدد یا محمد المدد تو پھر کیا ہونا تھا کہ اتراز کرنے تھے لوگوں نے دیکھیں نا جی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس مخلوق آئی ہے اگر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے تو پھر بھی ان کا کام ہو جانا تھا اس لیے ہر ہر نبی کے دروازے پر بھیجا وہ ان کا پترتی طور پر ایسا ہوگا رجعان یہ ہوگا کہ اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں آتے جائیں گے اور آخر پر ایسا علیہ السلام فرمائیں گے یار کدر پر لے ہوئے ہیں دوسری جاؤ ایک کوئی تے درگاہ ہے ایک کوئی تے بارگاہ ہے اور یہ ہوئی الفاظ نبی پاک علیہ السلام دینا ہے جدو مخلوق خدا نے دیکھن گے نا نبی پاک علیہ السلام کی فرمان گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا اور تُسے کتے کہے سی تو انہوں پتہ نہیں ہے اور کوئی بھی ایک آم نہیں کر سکتا کون کر سکتا ہے فرمائیں آنا لہا اس مدد کے لیے صرف اللہ نے مجی ہی کو تو پیدا کیا مجی ہی کو تو پیدا کیا اس مدد کے لیے لہٰذا سم بے محمد پھر وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے مدد مانگیں گے یہ کہاں پر لکھا ہوگا ہے مدد مانگنا یہی تو ہے نا استغاثوب آدم آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے اور باؤ کیا ہے عطف کا نہیں عطف کا ہے نا تو جو معطوف ہے یہ معطوف علیہ سے ملے گا نا تو آدم علیہ السلام سے کیا مانگا ہے مدد مانگی ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اور اسی طرح سم بے محمد پھر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دریعتہر پر آ کر مدد مانگے گے جو آج مانتی ہیں وہ بھی الحمدللہ اور جو اس کو شرک سمجھتے ہیں وہ ساری عطا پار کر جائیں گے اگر انہوں نے پوچھا جائے کہ امطالعہ پھڑو پھڑو انہوں نے ہوئے شرک کرنا جائے انہوں نے کہا پیچھے ہار جاؤ آجتے کوئی بھی نہیں کسی دیشنوائی ہو رہی پیچھے ہار جاؤ وہ غلطیاں دنیا میں کی ہیں آج تو ہمیں غلطی سے پاک ہونے تو لیکن وہاں پر غلطی سے پاک ہونا کام نہیں آئے گا وہ لم اتخذ والی آیت پڑھے پاک میں یا غلطا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلہ سبحان اللہ اس دن اس دن یہ کہیں گے مرزا کے فالور سے یہی بات کہیں گے یا غلطا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلہ ہائے ہماری تباہی ہون موتی آجائے کاش کہ ہم نے مرزا کو اپنا یار نہ بنایا کاش کہ ہم نے مرزا کو اپنا یار نہ بنایا یہ قیامت والے دن کہیں گے چاہیے کہ اب سوچ کریں اب سوچ کریں اپنے اندر شعور پیدا کریں نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں کیونکہ کسی نے کسی کا نہیں بننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج جس نے مو پھیر لیا ہے وہ قیامت والے دن بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاہ سے محروم رہے گا ہاں ایک وہ شفاہت ہے جو سب کے لیے ہے جس طرح ہم نے بیان کی ہے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے وہ تو ہر کافر کے لیے ہر مسلم کے لیے لیکن ایک جو خاص نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے اس سے وہ محروم رہ جائے